اکھو نام علیکم یورک کیا مانے سکتے اینڈی تحتی ہیں کہ آپ سب خیلیت سے ہوگے جنرل ازوین میں آپ سے بتاتی چینل کے میں نے اس چینل میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اینڈی ویڈیوز سے بہت ہی چائیتی دھنے والی ہیں پیش کرنے کا پیسٹا کیا ہے اور ہم نے اس چینل کا نام رکھتا ہے روز ایکسپیرینسز یعنی کہ جتاں سے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم اس چینل پر اپنے روز پر یہ ایکسپیرینس ہم روز کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرنے لائے ہیں جس طرح سے ہم روز کہیں نہ کہیں آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سفر میں ہمیں کئی ایک ایسے جو باتیں ہیں وہ دیکھنے کا ملتی ہیں بہت سے ایسے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ ہمارا دن کرتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ شیئر کریں تو میں نے یہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا خیال آیا مچھے تو میں نے کہا کہ کیوں میں ایک چینل بنا گیا جہاں یوٹیوب پر جہاں پر آپ جو سے خوبصورت لوگوں کے ساتھ میں ان ویڈیوز کو شیئر کروں گی جو کہ میں جب بھی کبھی بھی کبھی پر بھی جاؤں گی تو میں ان ویڈیوز کو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی تو آج جو یہ ہماری ویڈیو ہے وہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اور اس سے آن ورڈ ہم بہت سی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ اس چینل پر ابھی آئے ہیں اور نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارے ساتھ شکل کرنا اچھا لگے یا آپ کے وہ جگہ پسند آئے جو میں نے اس ویڈیو میں بکھائی ہے تو بھی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو میری بر لائکن کے بطن کو پسند کر دیں کیونکہ میں آپ کو یہ دیکھیں دلاتی ہوں کہ یہ ہماری پہلی ویڈیو کا ہے اس طرح کی سائی ویڈیوز جو ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور آگے آپ کو بہت خیلی مزے کی انجوائے کرنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی ہم نے یہ ویڈیو جو عدیہ دے گئے ہیں یہ لاہور پاکستان کا بہت ہی خوبصورت شہر ہے اس شہر میں بنائی ہے اور لاہور کے بارے میں کیا خوبصورت شہر ہے یہ اپنی تاریخی امارتوں کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے اور خواست اور کے خوبصورت لوگوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہاں پر یہ اکنے زیادہ کالوجیز ہیں انجوائیوزٹیز ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آٹ اوٹ کنٹری سے بھی ڈیفرنٹ پروینسز سے بھی پاکستان سے ڈیفرنٹ علاقوں سے بھی اس شہر میں پہنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں پہ آباتی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جوج کے لیے بھی آتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پروینس ہے صوبہ پنجاب جو ہمارا ہے اس کا یہ بہت ہی خوبصورت اور پیارہ بہت ہی اچھا جو ہے صوبہ پنجاب کا دار الحکومت ہے صوبہ پنجاب پاکستان کا ایک شبہ ہے تو ہم نے یہ ویڈیو جو ہے وہ لاہور میں بنائی ہے اس وقت آپ اس لاہور کی ایک روڈ ہے جو کہ قضافی سٹیڈیم کے سامنے سے گزرتی ہے جی بلکل ٹھیک سوچ رہے ہیں آپ قضافی سٹیڈیم جہاں پر انٹرنیشنل میچز کھیلے جاتے ہیں پاکستان کرکٹ میچ میں بہت زیادہ مشہور ہے اس کے کرکٹ کے پلئئرز بہت اچھے ہیں تو یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پاکستان کے شہر لاہور کی ایک بہت ہی خوبصورت روڈ کو ہم دکھا رہے ہیں یہاں پر اس روڈ کے ساتھ جو ہے قضافی سٹیڈیم آتا ہے اور ابھی جہاں ہم جو ہیں ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے اس چینل کو بنانا ہے اور یہاں سے ہم آپ کو بہت سی خوبصورت ویڈیوز جو ہیں وہ پیوچر میں دکھائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح سے بھی جہاں کہیں پر بھی سبر کریں گے جہاں کہیں بھی آئیں گے ہم وہ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ بہت انجوائی کریں گے کیونکہ آپ کو یہاں پر اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے خوبصورت ویڈل جو ہے وہ کیپچر کیا ہے جیسے جیسے ہم چل رہے ہیں ہم بہت بھولنے میں مشکل ہو رہی ہے ہم ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں ہم اس چینل پر جتنی بھی ویڈیوز بنائیں گے وہ ہم نے پیبل چلنا ہے انہیں بہت زیادہ ووک کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ایسے ویڈیوز بھی بنانی ہے جس میں ہم اگر زیادہ فاصلہ ہوگا تو گاڑی پہ جائیں گے تو پھر وہ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی ہم نے پیبل چلنا تھا ہمارا یہاں سے کذافی سٹیڈیم سے ہم نے پیبل چلنا سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے کلمہ چوک جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم وہاں سے ایک لوکل بس ہے اس میں ہم سوار ہوں گے اور پھر ہم اپنی منزل کی طرف روان دماؤں ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آج ہم جا کہاں رہے ہیں میں نے یہ تو آپ کو بتایا ہی نہیں ہے آج ہم جا رہے ہیں جی فورٹرس فورٹرس جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے لاہور کی فورٹرس جا رہے ہیں ہم تھوڑی چھی شاپنگ کرنی تھی اور ویسے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی ہم نے سوچا کہ کوئی ایک ایسی ویڈیو بنای جائے پہلے پہلے نا جس میں بہت ہی خوبصورت جگہ کو دکھایا جائے تو بہت ہی خوبصورت آئیڈ آر جو ہیں وہ شیئر کر دیا جائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارے پاس اس چینل پر نیچ کون سی ہیسی ویڈیوز ہوں گی جو آپ آکے دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو نا یہ خوبصورت لاہور جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے دکھا دوں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کو اس چینل پر بہت خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور آپ بہت انجوائی کریں گے جی ایسا ہی ہوگا اب یہاں آپ کی یہ پہلے ویڈیو ہے تو آپ نہ ایسا کریں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ مس نہ کر سکیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو لگے گی آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا جی تو ہم کذابی سٹیڈیم سے پیدل چلنا سٹارٹ کیا تھا ہم نے تو ابھی ہم جو ہیں وہ کلمہ چوک تک پہنچ گئے ہیں تھوڑا سا بس دور رہ گیا جو ہمارا سپیڈو سٹارٹ ہے وہاں تک ہم نے پہنچنا ہے تو ابھی تو ہم کلمہ چوک کا جو اشارہ ہے وہاں پہنچیں وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے ہم سپیڈو پہ بیٹھیں گے جی ہم سپیڈو پہ بیٹھ چکے ہیں اور ہم نے اب یہاں سے آگے جانا ہے سپیڈو میں اچھلی بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی چھپ رہنا ہوتا ہے تو میں سپیڈو میں بیٹھ کر نہیں بول سکی تھی آپ کو الگ سے اوور وائنس جو ہے وہ سینٹ کر رہی ہوں سپیڈو میں ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں ابھی یہ سپیڈو جو ہے یہ ہمیں لے کر یہاں سے آرے بزار جائے گی یہاں سے آرے بزار ہم جائیں گے اور راستے میں آپ دیکھتے چلیں کہ آپ کو اس شہر کی کتنی زیادہ خوبصورتی دیکھنے کو مل رہے گی آنے والی ویڈیوز میں بھی اور اس ویڈیو میں بھی یقین کریں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے بس آپ نے اس چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے اور اس کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ٹائم سے مل جائے ابھی ہماری سپیڈو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے ہر سٹاپ پہ رکنے کے بعد یہ آرے بزار کی طرف جا رہی ہے آرے بزار جو ہے آئے جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم نے ایسا کرنا ہے کہ وہاں سے ہم پیدل جائیں گے فوٹرس اور راستے کے تمام تر خوبصورت نظاریں جو ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ابھی ہماری جو روڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے موسم بھی بہت پیارا ہو رہا تھا بہت مزہ آیا اتنا خوبصورت موسم کلاوڈی ویڈر بہت خوبصورت تھا اتنے پیارے پیارے نظارے آتے ہیں راستے میں یقین کریں ہماری جو سپیڈو ہے وہ جا رہی ہے یہ ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ پردوس مارکٹ والی سائٹ پہ آگے ہیں وہاں پہ جی راستے میں نا ہماری جو سرویس ہے سپیڈو یہ بہت ایک اچھا انیشیئیٹی ہویا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت اچھا رہ جاتا ہے آپ نے جہاں کہیں پہ بھی جانا ہے جتنے راستے میں منزلی سٹاپ آ جائیں آپ نے صرف اور صرف بیس روپے دینے ہیں اور آپ نے اپنے منزل تک پہنچ جانا ہے اور انہوں نے بھی بیس ہی دینے ہیں جنہوں نے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ جانا ہے اور جنہوں نے ایک سٹاپ بیٹھنا ہے اور دس میں جا کے اترنا ہے انہوں نے بھی بیس ہی دینے ہیں تو ہم نے بھی بیس بیس روپے دیئے تھے اور یہاں سے ہم کلمہ چوک سے بیٹھے تھے اور ہمارے بزار چلے گئے تھے اور اس کا جی قرائے فکس ہے وہ نہیں زیادہ کم کرتے اگر آپ کے پاس کارڈ ہے نا تو پھر ہے آپ کو پندرہ روپے ملیں گے پندرہ لگیں گے آپ کے اور پانچ واپس مل جاتے ہیں جی بار بار آپ کو آنٹی بھی بتا ہی رہی ہیں آپ بھی سن رہے ہیں کہ آنٹی کہتی ہیں کہ اپنی چیزوں کا خیال خود رکھ لیں خود رکھ لیں خود رکھ لیں اگر کبھی ہمیں یہ اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے ایک سپیڈوں پہ بیٹھ سے بہت دور تک جانا ہے نا تو پھر یقین کریں راستے میں اگر کوئی چیز نہ نہ ہو کیونکہ بات بھی تو نہیں نا راستے میں کر سکتے سپیڈوں میں بیٹھ کے تو چپ کر کے جانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اگر موبائل بھی پاس نہ ہو نہ بندہ گیم کھیل سکتا ہے نا کچھ تو پھر چپ کر کے بیٹھے جائیں بیٹھے جائیں بیٹھے جائیں کبھی ایک ایک گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے اپنے سٹاپ پہ پہنچنے کے لیے تو پھر تو اس آنٹی کو سن سن کے نا ہم پک جاتے ہیں اور کیا کریں ویسے وہ بہت اچھا ایک طریقہ ہے ہر آنے والے کو بتانے کے لیے کہ کون سا سٹاپ ہے اور ویسے بھی ان کو بھی پتا چال جاتا ہے کہ ہم نے کون سا سٹاپ پہ اترنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہر کوئی تو نہیں پڑ سکتا کہ یہ کون سا سٹاپ ہے اور ہم نے آگے کون سا سٹاپ پہ جانا تھا تو پھر وہ ایک بندے نے انام یاد کیا وہ ہوتا ہے پھر وہیں پہ اتر جاتے ہیں ابھی ہم نے بی آرے بزار جانے ہیں اور یہ ہم پر دوس مارکٹ سے آگے گھزر کے تو پتا نہیں کون کون سا سٹاپ جو ہیں وہ راستے میں آپ کو آنٹی بتاتی جائیں گی آپ سنتے جائیں وہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہیں ایک طرح سے آپ یہ سوچیں کہنا میری ہیلپر ہی ہیں وہ آپ کو سارا کچھ بتائی جا رہی ہیں ایسا ہی ہے نا جی تو ابھی جو ہماری سپیڈو ہے وہ ایک سگنل پہ آکے رک گئی ہے ابھی ہم پہنچے ہی ہیں تو سگنل جو ہے وہ سٹاپ کا ہو گیا تو ابھی ہماری سپیڈو پہ رکی ہوئی ہے اور جب بھی سگنل ہوتا ہے گو کا تو ہم نکل جائیں گے گرینو کا نا تو پھر ہم نکل جائیں گے راستے میں کتنی جگہ پہ بھی ایسے آئے گا کہ سپیڈو کو جو ہے وہ اسی طرح سے سگنل پہ بھی رکنا ہوتا ہے اور ہر سٹاپ پہ بھی رکنا ہوتا ہے کیونکہ اس نے کوئی کسی نے اترنا ہے یا چڑھنا ہے نہیں چڑھنا نہیں اترنا پھر بھی سپیڈو نے ہر سٹاپ پہ رکنا ہوتا ہے تقریبا کچھ 20 سیکنڈز کے لیے یہ رکتی ہے اگر کوئی نہیں بھی ہے تو بھی اور 40 سیکنڈز تک بھی رک جاتی ہے اگر کوئی نہیں چڑھنے والا یا اترنے والا تو پھر اس کے بعد جو ہے 20 سیکنڈز تو اس نے مست رکنا ہوتا ہے ابھی تو یہ صرف سگنل پر رکی ہوئی ہے اور سگنل پہ جیسے ہی سیٹ ہوگا تو پھر یہ چلنا سٹارٹ کر دے گی اور پھر ہماری منزل جو ہے وہ آگے روان دوان ہو جائے گی انجی سپیڈو جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی ابھی ہم پھر سے آرے بزار کی طرف جا رہے ہیں آرے بزار جا کے اتریں گے ہم اور پھر آگے کا سفر بھی آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایک تو پتہ نہیں میں مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بینا ایک اچھی ڈرائیور نہیں بن سکتی بڑی مجھے یہ ڈر لگتا ہے سپیڈ بریک پر بریکر پہ جا کے روکنا آگے آ جائے کوئی تو اچانک سے بس کو یا گاڑی کو یا آپ کی اپنی کوئی بھی حکل ہے اس کو روکنا کیسے کر سکتے ہیں جی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جو کوئی بھی سفر پہ نکلا ہوئے وہ خیر و آفیت سے اپنے گھر پہنچے جی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے آمین تو ابھی یہ بھی جو ہے ڈرائیورز ویڈو کے سارے ہی تقریب بنجھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں ان کا سٹاپ بہت کوپریٹی ہوتا ہے پولائٹ ہیں اور سپیڈو پہ جتنے بھی عملہ انہوں نے رکھا ہوا ہے میٹرو پہ رکھا ہوا ہے کافی اچھے ہیں ٹریننگ ان کی اچھی کی ہوئی ہے انہوں نے بہت زبردست گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی دو ایسے منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت تیز چلا رہے ہوتے ہیں اور پھر آرام سے بھی چلے جاتے ہیں لیکن نا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو روڈ کون سا ملا ہے اگر تو پری روڈ ہو جائے تو پھر تو جی میرے جیسے بھی جو ٹرین نہیں ہے وہ بھی گاڑی پھگائی لیں کبھی یہ ہم جو گزر رہے ہیں یہ ایک پول ہے اور پول کے اوپر جو گزر رہے ہیں آپ کو سامنے سارے بورڈز جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں بہت ہی اچھا حسم بنا ہوا تھا سپون سے بھی بندہ جو ہے وہ آرام سے اپنی گاڑی میں بھی جائے موٹر سائیکل پہ بھی تھا تو گرمی نہیں تھی اتنی سکون تھا ویسے بھی سردیاں جو ہیں وہ آنے والی ہیں گرمیاں اب کئی جا کے پیٹ گئی ہیں بس جا ہی رہی ہیں سردیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اب پھر ہم نے جو ہے وہ اتنے اتنے بھالو بنا دینا ہے سب کو بچوں کو بھی ہے خود بھی بن جانا ہے سویٹریں پہننے کوٹ پہننے سردیوں سے بچیں اور ایک جو کرونا ہے وہ بھی اللہ ہی خیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جی ہماری عزمائش ہی ایک ہے اس کو بھی اللہ ختم کر دے بس تو جی ہم اپنے سفر کی طرف واپس آ جاتے ہیں ہم پاتے ہیں کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے ہمارا سفر جو ہے وہ رواند وہاں ہے یہاں سے ہی ہم لوگ گزر رہے ہیں اب آگے اب ہم تھوڑی دور رہے ہیں بس تھوڑی دور کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم نا آرے بزار اتر جائیں گے اور آرے بزار اترنے کے بعد پھر آگے سے بہت ہی خوبصورت ایریا جو ہے وہ کینٹ کا آ جاتا ہے بہت ہی خاموش بیس کول اور اتنا سکون دے محول تھا وہاں پہ وہ ہماری ویڈیو الگ ریکارڈ کی ہوئی ہے اور اس کو میں نیکسٹ انشاءاللہ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی اس ویڈیو کے بعد تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جو ہے وہ لائک کا بٹن پریس کر دیں اور اگر آپ اسی طرح کی اور بھی بہت سی خوبصورت ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں منارے پاکستان بادشاہی مسجد بادشاہی کلہ باغے جناہ جو ہے وہ اسی طرح سے جناہ لائبریری اس کا ہم وزٹ کریں گے یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں شالیمار باغ ہے چبرجی ہے اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے تاریخی مقامات ہیں ہم کی سیر کریں گے اور وہ بھی ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا سفر جو ہے وہ اسی طرح سے بہت اچھا گزرے گا آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں جلدی پہن سکیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کو پہنچا سکیں اور اس کے ساتھ اپنے کمنٹ کے ذریعے بھی ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ایسی پلیز ہے جو کہ ہمیں وزٹ کرنی چاہیے لہور سے ریلیٹڈ ابھی کیونکہ ہم لہور میں ہیں تو تھوڑی یہاں کی ویڈیوز بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم پاکستان کے دوسرے شہروں کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بہت ہی پاکستان ایک انام ہے یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں لوگ بہت خوبصورت ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں لومنگ اینڈ کیرنگ ہیں اور اسی طرح سے یہ جو ہمارا شہر لاہور ہے یہ تو پھر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں ویسے بھی بہت جانا جاتا ہے اور بس اب ہم تھوڑی سی دور رہ گئے ابھی ہم لوگ جو اگر اس سٹاپ پر بہترتے ہیں انکوٹرس بہت قریب تھا لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سٹاپ پر گئے آرے بزار جو لاسٹ سٹاپ تھا اس ویڈیو کا ابھی ایکنڈ کے علاقے میں جیسے ہی انڈرن ہوں گے تو اس کی آپ دیکھے گا کہ کتنا خوبصورت بیس فول مائنڈ جو ہے بڑا ہی سکون ہے وہاں پر اتنا زیادہ شور بھی نہیں تھا اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سب آپ کو پتا ہے کہ اتنے پڑے لکھے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں بیزی لوگ ہوتے ہیں یہاں پر جب ہم پہنچے تھے تو یہ آرمی کی چیک پوسٹ ہے یہاں پر ہماری پوری سپیڈوں میں سے ہر ایک آئیڈی کارڈ چیک کیا گیا تھا اگر آپ بھی جا رہے ہوں کیٹ کے علاقے کی طرف تو پلیز اپنا جو آئیڈی کارڈ ہے وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں کیونکہ یہاں پر آرمی کے سولجرز جو ہیں وہ یہ دیکھیں جی بھائی آگے ہیں اور ایک ہماری سسٹر آئی تھی دونوں نے آ کے جو ہے وہ ہمارے آئیڈی کارڈ جو ہیں سب کے سب پسنجرز کے جتنے بھی اندر تھے ان سب کے آئیڈی کارڈ چیک کیے تھے اور پھر ہمیں اندر آنے کی پرمیشن ملی تھی یعنی کہ پھر ہم کینٹ کے آئیے میں داخل ہو سکتے تھے اور یہ سارا ریاہیشی آئیہ ہے یہاں پر جو ہے ہمیں گوڈ بائی نہیں کہہ رہے یہ جی والٹن کا آئیہ تھا وہاں سے کیونکہ ہم نکل کے آگے آئے ہیں تو اس پھر کہہ رہے تھے گوڈ بائی تو ابھی آگے بہت سے خوبصورت جگہ دیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے خاموشی کے ساتھ اتنے سکون میں جو لوگ رہتے ہیں کتنا اچھا محول ہوتا ہے یہاں پہ لاہور میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے کئی ایک دفعہ اپنے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ علودگی کی وجہ سے یہ شہر کبھی کبھی نمبر اون پہ آیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ علودگی ہو گئی ہے تو ہر ایک کے پاس گاڑی ہے اپنی گاڑیاں نکال لیں اور بس نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ماشاءاللہ سے یہاں کے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے یہاں بائک جو ہے اس طرح کہ آپ کو بہت دیکھنے کو ملیں گی اور زیادہ تر تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ روڈ پہ کسی پہ بھی نکل جائیں تو گاڑیاں اور دوسری ویہیکل وہ کم ہوگی بائک زیادہ ہوگی کیونکہ یہ زیادہ convenient رہ جاتا ہے ہر ایک کے پاس بائک جی نہیں دیکھیں دو چار گاڑیاں ہوں گے اور اتنی زیادہ بائک ہوگے اب ہمارے بزار جانے کے بعد ہم وہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے آگیا کہ ایک اور سپیڈو ہے وہ جا رہی ہے وہ جا کے اتریں گے اور وہ سے آگے ہمارا جو ہے وہ تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو ہم نے پیدل دیکھ کرنا ہے اور ہم اس سفر کو دکھائیں گے کہ اس میں کتنا مزا آیا تھا اور بہت خوبصورت ایریا تھا بہت چیزیں ہم نے دیکھیں تھی اور بہت خوبصورتی ہے اور یہاں پر خاص طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ سپائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے ساب رکھتے ہیں اس کے بعد درختوں کا بہت خیال رکھتے ہیں درخت بہت زیادہ لگائے ہوئے ہیں پودے بہت خوبصورت لگائے گئے ہیں تو ہمارا سٹراب آخری سٹراب تھا اور اس کے بعد ہمارا آجانا آرے بزا ہم نے اتر جانا اور پھر ہم وہاں سے آگے پیدل جائیں گے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آگے آپ کون کون سی ویڈیو جو ہیں وہ دیکھنا چاہیں گے وہ کمنٹ میں بتائیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے بہت خوبصورت علاقہ لہور کا پورٹرس بھی وزٹ کروائیں گے تھوڑا سا پھر اس کے بعد شاپنگ ہم نے کیا کی اس کے بارے میں بھی بتاؤں گے پھر واپسی کا سفر ہمارا کیسا رہا وہ بھی بتاؤں ہوگی اور آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں گے یہ اتنی زیادہ سپیڈ ہو کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ڈیفرنس ٹاپ پہ جانا ہے تو ملتے ہیں اگلے سٹیشن پر نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حفیز